بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری افغانستان کے صوبے بلہ کے گورنر دعود مزمل سمیت دو افراد دفتر میں ہونے والے ایک زوردار دھماکے میں جانباک ہو گئے ہیں عالمی خبر رسان ادارے کی مطابق بلہ کے گورنر کے دفتر میں اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں شہریوں کی بڑی تعداد اپنے مسائل کے حل کے لیے موجود تھی اور عالی سطح کا انتظامی اجلاس جاری تھا دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جبکہ آس پاس کی امارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تالبان کمانڈوز نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر کے سرچ اپریشن جاری کر دیا سکوٹی فورسز نے لاشوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا تاحال دھماکے کی نویت کا تعیون نہیں ہو سکا اور کسی شدت پسند گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے خیال رہے کہ افغانستان میں تالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سکوٹی فورسز اور امام بارگاہوں میں ہونے والے دھماکوں کی سمزمہ داری دائش خوراسان قبول کرتی رہی ہے آل جزیرہ کی خبروں کے مطابق دھماکہ صبائی دار الحکومت مزار شریف میں ان کے دفتر کی دوسری منزل پر ہوا یہ ایک خودکش حملہ تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں کہ خودکش حملہ آور گورنر کے دفتر تک کیسے پہنچا محمد دعود مزمل علاقے میں دائش کے خلاف مزاہمت کے لیے بہت مشہور تھے دعود مزمل کا قتل دو ہزار اکیس میں تالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے جان بحق ہونے والی آلہ ترین شخصیات میں سے ایک بتایا جاتا ہے تالبان کے کنٹرول تالبان کے افغانستان پر کنٹرول بیا اور قبضے کے بعد سے افغانستان بھر میں تشدد میں ڈرامائی طور پر کمی آئی ہے لیکن دائش نے کئی محلق حملوں کا دعویٰ کرنے کے بعد سیکوٹی کی صورتحال ایک بار پھر بگاڑ دی ہے دھماکے کی جگہ کے قریب سے خبر رسان ادارے ای ایف پی کے نامانگار نے بتایا کہ حکام نے گورنر پر اضافی سیکوٹی تانیات کر دی ہے اور صحافیوں کو تصاویر لینے سے منع کر دیا ہے تالبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کیا کہ مضمل اسلام کے دشمنوں کے ایک دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں مضمل کو اعتدائی طور پر مشرقی صوبے ننگرہار کا گورنر مقرر کیا گیا تھا جہاں انہوں نے دائش کے خلاف جنگ کی قیادت بھی کی تھی اس سے پہلے انہیں گزشتہ سال بلخ منتقل کیا گیا تھا دائش گزشتہ سال سے تالبان حکومت کے لیے سب سے بڑے سیکوٹی چیلنگ کے طور پر ابری ہے جو افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں اور غیر ملکی مفادات کے خلاف حملے کرتی آ رہی ہے دائش کا کہنا ہے کہ وہ ایک آزاد افغانستان پر حکومت کرنے کے تالبان کے زیادہ باطنی مقصد کی بجائے عالم اسلامی خلافت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد